اسلام علیکم میں ہوں شکیلہ یوسف اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کر رہی ہوں کیک بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہم بنائیں گے بناوان کے اور بہت ساری چیزوں کے بغیر بہت آسانی سے بن جانے والا بچوں کی اور بڑوں کی پسندیدہ چیز ہے کیک اور مجھے تو خود بہت پسند ہے اور گھر میں بناوا کیک خصوصاً مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو پلیس آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیر بھی ضرور کرنے اور رہنے میرے ساتھ ساتھ کہ ہم نے یہ بہت آسانی سے بن جانے والا کیک کس طرح بنایا ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ جھنجک نہیں کرنا پڑے گا یہ کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے اس کے لیے صرف دو انڈے یہ انڈے ہم نے بہت اچھی طرح بیٹ کر لینے آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ بھی پھینٹ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ الیکٹک بیٹر نہیں ہے تو دو منہ تک آپ اس کو بیٹ کریں گے تو یہ اس فارم میں آ جائیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ سے تھوڑی سی کم چینی اور چینی کو بھی ہم اچھی طرح انڈوں کے ساتھ ملا کے بیٹ کریں گے کہ جب تک چینی اچھی طرح اس میں گھل لیں جائے گی اس میٹر کے ساتھ دو تین منٹ ہی لگتے ہیں تو چینی ہماری بہت اچھی طرح اس میں حل ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس فارم میں آ گئی ہے بہت اچھی طرح اس میں مل گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل کا آپ چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم بیٹ کر لیں گے پہلے بیٹر کی سپیڈ زرہ سلو رکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سپیڈ کو بڑھا لیتے ہیں دیکھیں دو منٹ تک اس کو بیٹ کرنے کے بعد پھر ہم لیں گے ایک کپ میدہ اور ٹین ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں کسٹڈ کسٹڈ میرے پاس وینیلا فلیور تھا آپ کیوں بھی آپ کو پسان دے آپ وہ ڈال لیں اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاودر چھان لیں گے ہم یہ چیزیں ہمیشہ آپ چھان کے ڈالیں ایک تو اس طرح گھٹلی نہیں بنتی دوسرا یہ ہے اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور بہت آسانی سے پھر یہ مکس ہو جاتی ہے اس طرح اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح کر لیں گے مکس کوئی بھی آپ کی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے بہت آسانی سے یہ ایک دو منٹ لگتا ہے اور اسی طرح یہ ہاتھ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم نے کوئی کیک کا مولڈ نہیں لینا کوئی کچھ نہیں یہ سٹیل کا میرے پاس برطن ہے اس میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈال لی ہے اور اس کو ہم اچھی طرح جو ہے نا پورے برطن کو گریز کر لیں گے یہ آپ کو بٹر پیپر کا بھی کام دے گا آپ کو بٹر پیپر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم جو امیزہ بنا کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اچھی طرح سے آپ نے سارا برطن میں سے نکال لینا ہے اور پھر اس طرح اس کو کریں تھوڑا تھوڑا ٹیپ کریں تاکہ جو ببلز بنے ہوئے ہیں ہوا کے وہ ٹوٹ جائیں پھر ایک پرانی سی کڑاہی میں نے رکھی تھی گرم ہونے کے لیے پانچ سات منٹ اس کو گرم کریں ایک پلیٹ اس کے اندر میں نے رکھی ہے سلور کی اور اس کے اوپر احتیاط کے ساتھ ہم یہ رکھ دیں گے برطن کیک والا اب اس کو اوپر سے ہم کر دیں گے کور ڈھککر میں جو ہول ہے وہ بھی میں نے بند کر دیا ایک ٹیشو پیپر کے ساتھ اور اس کو ہم تقریباً چالیس یا پینتالیس منٹ تک بیک کریں گے آپ ٹائم دیکھ لیں کہ ٹائم ضروری نہیں ہے جب بھی آپ دیکھیں اس طرح چھوڑی لگا کر دیکھیں گے لیکن تیس پینتیس منٹ سے پہلے آپ نے یہ نہیں اس طرح دیکھنا اگر چھوڑی بلکل صاف نکلے تو کیک آپ کا تیار ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر ہمیں اس کو نکال لیں گے اس میں سے بہت آسانی سے دیکھیں نکل آیا ہے اسے کرتے ہیں کٹ اور آپ دیکھیں کہ کیسا شاندار پیس نکلے گا مجھے تو یہ گھر کا بناوا کیک بہت پسند ہے میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں انہیں یہ تقریباً ہفتے میں کئی بار بنا کے دیا کرتی تھی انہیں بہت پسند تھا وہ لنچ میں بھی لے کے جایا کرتے تھے ان کے دوستوں کو بھی پسند تھا آپ نے مجھے دعاوں میں رکھنا ہے یاد اور میری پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی اچھی اچھی ویڈیوز اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میزوز اللہ